راجستان روڈویج دوسرا آبا ہنمانگاڑ سے ڈاباڑی کی بات کریں تو ایک پہلو دلچسپ سامنے آیا ہے کہ دو سال سے روڈویج بیواغ ہنمانگاڑ آر ٹیو ویکنئر اور آر ٹیو سرسا کو ڈاباڑی روڈ پر روڈویج ہریانہ روڈویج اور پرائیویٹ جو بسیں چلتی ہیں ان کے ٹائم فکس کرنے کو لے کر جو مسئلہ اڑا ہوا ہے اس میں ابھی تک دو سال سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے راجستان روڈویج ہنمانگاڑ کے ڈیپو سے پچاسو پتر اس بند میں لکھے جا چکے ہیں پرانتو آر ٹیو ویکنئر اور آر ٹیو سرسا آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سمیہ سارنی صحیح نہیں ہونے کے قارن ہنمانگاڑ سے ڈاباڑی روڈ پر جو روڈویج کی بسیں چل رہی تھی اکہ دکہ شوڑ کر سب ہی بسیں جو ہے وہ کافی لمبے سمیہ سے بند کر دی گئی ہیں جس کا قارن یہی ہے کہ سمیہ سارنی نہیں ہونے کے قارن اس کو لاغو نہیں ہونے کے قارن اس میں سنشودن نہیں ہونے کے قارن بسوں کے اندر سواری نہیں ملنے سے گاٹے کا سودا ہونے کے قارن راستہ روڈویج نے ہنمانگاڑ سے ڈاباڑی تک کی بسیں وہ بند کر دی ہیں جس کا نتیجہ یہی ہے کہ راجستان روڈویج کو اس روڈویج پر گاٹے کا سودا مل رہا ہے آر ٹیو بکا نیر اور آر ٹیو سرسا دونوں ہی اس میں نشکریہ بڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی جو ہریانہ روڈویج ہے اور پرائیویٹ روڈویج ہے بے اپنی منوانی پر اترے ہوئے ہیں راجستان روڈویج کو سمیہ ساری بنانے کے لیے جونین روڈویج جونین نے مانگ بھی کی ہے کہ اس روڈ پر جلدی ہی کوئی نرنے لے کر جو ڈاباڑی روڈ ہے اس پر راجستان روڈویج کو صحیح سمیہ پر اور صحیح ٹائم ٹیبل لاغو کر ہمیں رات دی جائے تاکہ ہم اس روڈ پر بسیں چلا کر گاٹے کو کم کیا جا سکے اس مند میں نیب سنگھ جو جونین کے لیڈر ہیں ان سے بھی بات چیت کی انہوں نے بھی جائے کہا کہ انیکوں بار ہمارے جہاں سے پتر جا چکے ہیں پرانتو نیت و بکانیر اور نیے سرسا دونوں یا آٹیوں اس مند میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جس سے انمانگڑ روڈویج گاٹے میں اس روڈ پر چل رہی ہے کلم نیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی انمانگڑ انمانگڑ سے ڈاب والی روڈویج اپنی کیوں نے جاری دکھنی رہی کیا کارنا ہے اس کا یہ راستہ روڈویج کے انیس سو چران میں میں جو سمجھوکتا ہوا اس کے بعد ہریانہ سے اس کے بعد دو جاراٹھ میں ہریانہ سے سمجھوکتا ہوا تو سمجھوکتے دو وار ہو گئے پرانتو آٹیوں و بکانیر دوارہ اس کا کوئی ٹائم ٹیل ابھی تک تیہ نہیں کیا گیا موکھک ایس تھا ہی ٹائم ٹیل کے دار پر جور روڈویج کو پرمٹ ملے تھے انٹریسٹیٹ کے بٹھنڈا کے پھروڈپور کے جا بیوانی کے ہریانے کے سیڈ میں کوئی بھی جو پرمٹ ملے تھے اس پر گاڑیاں چلائے گی پرانتو مونو پولی ہو رہیانا روڈویج کی ہو رہی ہے دونجدے کو پر ڈبالی میں بھی اور ہرمانگر میں بھی جہاں سے ہرمانگر سے جو بھی ٹائم دیتے ہیں ہرمانگر سرسا ڈپو والے دیتے ہیں ڈبالی سرسا ڈپو والے سرسا ڈپو والے حالانکہ اس پر دکار ہونا چاہیے ہرمانگر ڈپو کا مانگر ڈپو کو ٹائم انہوں نے دیا دو چار مت کا جو دیا اس میں سواری نہیں پڑی ان کو گھاڑیاں بند کرنے پڑی آج تیس ٹیم راستہ روڈویج کی ارمانگر سے ڈبڑی اور چوبیس ٹیم ہے ہریانہ روڈویج کے ہریانہ روڈویج اور پرائیویٹ دونوں مل کر آپ سمجھ سمجھتا کر کے پر راستہ روڈویج کو تو بند کروا دی دو دو چار چار منٹ کا ٹیم دے کر پرنتو آپ بیس بیس میٹل لگا کر جا رہے ہیں اور اب جو پنجاب روڈویج ہے اس کے دوارہ بھی پرمٹ لیے گے کلائٹ کے بکانے کے بیجانگر کے پرنتو ان کو ڈبڑی سے کوئی ٹیم نہیں دیا جا رہا اپنی مونوپولی کر رکھی ہے ان کے دوارہ ہم نے جو گاڑیاں پانچ پانچ چارچ میں جو بند کی ہے اسی ٹیم کو جاری کر رہے ہیں اور جو راستہ روڈویج کا ٹیم ہے وہ ان کو جاری کر دیں گے اور راستہ روڈویج کو ٹیم آج جو ٹیش کا پرمٹ ہے ٹیش ٹیم بنتے تھے اس پر دس گیارہ گاڑیاں ہی راستہ روڈویج کی چل رہی ہے اس لیے اس اس روڈ پر ٹیم ڈل بڑایا جائے آٹیو صاحب اس کا ٹیم ڈل بڑایا ہے کم سے کم ہمانگا ڈپو سے اور سرسا ڈپو کو اور بیک کا نیر آٹیو صاحب کو ہمانگا ڈپو سے چالیس لیٹر بھی چکے ہیں کی اس کا ٹیم ڈل بڑایا جائے راستہ روڈویج کی گاڑیاں چلے پرنتو ان کے ڈوارہ کوئی سنوائی نہیں کیا اس لیے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور کوئی بھی ادھکاری اس معاملے پر کوئی بھی ڈھنیا نہیں لے رہا نہ کوئی ادھکاری تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے بھی آٹیو بیک کا نیر نے معاملہ ٹکا رکھا ہے جی آٹیو بیک کا نیر جو بھی حریانہ انٹرسٹیڈ کا جیسے انما آنگر سے ایل آباد کا کوئی تیم ڈل بنتا ہے انٹرسٹیڈ کا تو دونوں پارٹیو بیٹھ کے ایک جگہ سبھی کو بلا کر ایک سہم تو کر سمانہ تک ٹیم ڈل بڑائیں گے جہاں سے ایل آباد کا بنایا تو سب کو بلا کر بڑائیں گے اسی ادھار پر ہی ٹیم ڈل بڑیں گا ڈبل ہی سیانے میں اور ہم آگر سے ڈبل ہی جانے میں پرنتو ان کے دوارہ کوئی بیٹھ کی نہیں بلائے گی بیٹھ کو بلائیں تو بہاں پر جائیں یہ مونو پولی سے پرائیوٹ اور ہرینہ روڑے دوارہ کا رکھی ہے نا تو ہرینہ روڑے اس ٹیم ڈل کو بننے دیتا ہے اور نا ہی خود بنا رہے ہیں اور راستہ روڑے کو نقصان بتا ہے